بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پر پڑ گیا فقیر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتا تھا اور یوں بھی دکھی آدمی دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتا اگر کسی کا پاؤں کسی دوسرے کے پاؤں پر آ جائے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ اسے فورن بولنا شروع کر دیتا ہے اس فقیر نے غزبناک ہو کر کہا تو کیا اندھا ہے تم دیکھ کر نہیں چل سکتے امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی آجزی سے فرمایا کہ بھائی میں اندھا نہیں ہوں مگر میرے سے گلتی ضرور ہو گئی ہے خدا کے لیے مجھے ماف کر دو یہ الفاظ وہ شخص ایک فقیر کے سامنے کہہ رہا تھا جو لاکھوں مربع میل کا حاکم تھا جس کی فوجوں نے کیسر و کسرہ کے تخت الٹا کر رکھ دیئے تھے جس کے روب اور دب دبے سے بڑے سے بڑا شیر انسان بھی پانی ہو کر رہ جاتا تھا کامپنے لگ جاتا تھا ہمیشہ ایک بات یاد رکھو اکلمد ہمیشہ ان اکسار پسند ہوتا ہے کیونکہ میووں سے بڑی ہوئی زمین پر مافی مانگنے سے انسان کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اسے اور بلندی عطا ہوتی ہے کسی دوسرے انسان کو ماف کر دینا بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہے کسی سے مافی مانگنے سے انسان چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ وہ اور بلندی پاتا ہے جاہل لڑتا ہے اکلمد صلاح چاہتا ہے